بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بزنس آئیڈیا کے بارے میں ایک ایسا سوچ لے کے آئے ہے ایک ایسا ٹاپک لے کے آئے ہے کہ آپ کا ذہن آٹومیٹکلی ایسا کل جائے گا انشاءاللہ کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس ویڈیو سے اور کچھ نہ کچھ آپ اس سے فائدہ حاصل کر ہی لیں گے تو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کی وجیب بل آئیکان پر ضرور کلک کریں چائنہ نے بہت ترقی کی چائنہ نے پوری دنیا کو اب لپیڈ میں لینے والا ہے چائنہ نے امریکہ کے پانچ سو پیکٹریز کو بند کر دیا چائنہ نے اب پاکستان سے بھی بہت زیادہ پیسہ نکالا چائنہ نے ہندوستان سے بہت زیادہ پیسہ نکالا چائنہ سب ملکوں سے پیسہ کیچ رہا ہے وجہ کیا ہے وہاں پر مینو پیکچرنگ ہے مینو پیکچرنگ میں عام عوام لوگ ملاوث ہے کوئی حکومت کا صدر یا وزیر آزم نہیں لگا ہوا وزیر خارجہ نہیں لگا وزیر داخلہ نہیں لگا ہوا لیکن چائنہ کے جو عام عوام ہیں انہوں نے یہ ترقی حاصل کی حکومت کے لیے کام کرتے تھے اب وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ حکومت مضبوط ہو گیا پاکستان ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں غربت زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے ڈالر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ڈالر کیوں بڑھ چکا ہے ہم لوگوں کا اپنا غلطی ہے ڈالر ہمارے پاس ہمارے ملک میں پہنچا ہی نہیں ہوتا ہے کہ دس بندے جا کر اس کو خرید کر لے جا کر چائنہ سے مال لے کے آتے ہیں اور بیج دیتے ہیں ڈالر گیا سامان آیا ایک دو سال میں زیرو ہو جائے گا خاک مٹی ہو جائے گا یہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں ہم چائنہ کروڑوں روپے لے کے جاتے ہیں چائنہ خوبی طور اور جو ہنڈے کے ذریعے سے عرب و لپے لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے سامان لاکت پاکستان میں بیج دیا جاتا ہے ملک کا بڑا غرق ہو رہا ہے اور اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا گر مضبوط ہوا آپ نے اپنے آپ کو امیر بنایا لیکن آپ امیر ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس آس پاس جو معاشرہ ہے اگر وہ غریب تر ہو رہا ہے تو آپ کا جو امیر ہے وہ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گا تو میں آپ کا اب ٹاپک پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کوئی بھی چیز منیوپیکچر کریں اگر آپ کے پاس پچاس ہزار ہے تو اس کے لیمٹ پہ آپ کی کوئی منیوپیکچرنگ کریں اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے تو اس کے مطابق آپ کوئی منیوپیکچرنگ کریں اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ ہے تو اس کے مطابق آپ کوئی اچھا منیوپیکچرنگ کریں اگر آپ کے پاس دس کروڑ ہے تو اس کی مطابق آپ کو منفیکچرنگ کریں کیوں؟ کیونکہ چائنہ سے ہر قسم کا چیز آتا ہے چائنہ سے ایسا چیز آتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایک روپے کا بکتا ہے چائنہ سے ایسا چیز آتا ہے کہ وہ پاکستان میں دس لاکھ روپے کا بکتا ہے چائنہ سے ایسا چیز پاکستان آتا ہے کہ وہ دس کروڑ میں بکتا ہے تو آیا چائنہ بنوا سکتا ہے ہم لوگ نہیں بنوا سکتا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کا یہ جو کنسیفٹ ہے ہمارا جو ہمارا تصور اور خیال ہے وہ اس طرح نہیں ہے لیکن ہم صرف بزنس کر رہے ہیں ہم اپنے گھر تک کے لیول تک ہم لگے بزنس کر رہے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں جب ملک سے پیسہ باہر نکلتا ہے تو ملک غریب ہوتا ہے جب ملک کو پیسہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ملک امیر ہو جاتا ہے چائنہ کا اس وقت جو ہے باہر جو مال بیجتا ہے وہ کئی گنہ زیادہ ہے اور چائنہ کسی سے خاص مال نہیں خریدتا تب خریدتا ہے جب اس کے ملک میں ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہوتا ہے یہاں سے لے جا کر پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا ریسائیکلنگ کر کے آپ کو بیج دیا جاتا ہے ان کا طریقہ کار یہی ہے اور دنیا میں سب سے بڑا جو سکرائب کا خریدار ہے وہ چائنہ ہے جہاں سے جس ملک میں بھی سکرائب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا چائنہ اس کو اٹھا کر دوبارہ ریسائیکلنگ کر کے چیزیں بنواتا ہے اور اسی سے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کم آیا ہے میں آپ لوگوں کو اب چند مثالیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ چھوٹا سا LED ہے اس کے منیپیکچرنگ میں اس کے پیکٹری میں مطلب کوئی کئی قسم کے آپ ڈیزائن بنوائیں خوصورت خوصورت یہ چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں یہ سو روپے کا ہے لیکن اگر آپ اس کا وزن دیکھیں تو اس میں کیا ہے اس میں پلاسٹک ہے چھوٹا سا اور اس میں سٹیل ہے اور اس میں لوہا ہے جو اگر وزن کے مطابق کبار میں اس کا زیرو پیسہ ہے ایک روپے بھی نہیں ہے اٹھنی بھی نہیں ہے لیکن منیپیکچرنگ والے نے ایسا کمال کر دیا کہ ایک ایسا چیز بنایا کہ لوکل مارکیٹ میں یہ میں نوے روپے کا لیکھایا یا ایک سو دس کا لیکھایا میں بول گیا ہو چائنہ نے ایسے ایسے کمالات کر دیکھا ہے کونوں نے دیکھیں جی اگر یہ چپل بنوایا ہے تو یہ چپل اگر آپ اس کا وزن دیکھیں تو اس کا وزن آدھا کلو بھی نہیں ہے دو سو دو سو پچاس گرام کے آس پاس ہے لیکن پلاسٹک سے اس نے ایسا چیز بنوایا کہ وہ جو آدھا کلو کا پلاسٹک ہے وہ دس بیس روپے کبار میں پڑتا ہے اگر نیا بھی آپ دانہ لیں گے دانے سے بھی اگر آپ کوئی چٹا سا چیز بنواتے ہیں تو وہ بھی آدھا کلو کی قیمت دو سو روپے بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا یہ چیز ہے جس منوپیکچر والے نے یہ تیار کیا ہے یہ مارکیٹ میں ساڑھے تین چار سو روپے کا جوڑی ملتا ہے کیوں؟ اس نے منوپیکچرین کی ہے اس کا کمال ہے جو اس نے کمال سے مہارت سے کام کر دیکھایا اب میں آپ کو مثال پیش کر دوں ایک چوٹا سا چیز ہے یہ چیز آپ بیس تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار روپے میں بھی یہ کام کروا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ برش ہے یہ پینٹ کا برش ہے اس میں چھوٹے بڑے آپ سائز کے بنوا سکتے ہیں اس کا منوپیکچرینگ لاکھ روپے کا اس کا ایک گیم نہیں ہے دو لاکھ کا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں اور یہ آپ اپنے ملک میں بیجیں آپ کے پاس اگر پیسہ ہے دس پندر بیس لاکھ روپے تو آپ چارجر کا منوپیکچرینگ کریں کوئی بھی چیز آپ تیار کریں اور فائدار ہو اچھا ہو اور خوبصورت سا ہو چائنہ آپ کو خوبصورت چیز بھی دیتا ہے چائنہ آپ کو اچھا چیز بھی دیتا ہے وہ اچھا چیز بھی خوبصورت ہوگا اور کمزور چیز بھی خوبصورت ہوگا ان کی کمال یہ ہے کہ وہ چیز خوبصورت بناتا ہے دماغ چلاتے ہیں اور جو اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ یہ بٹل ہے یہ بٹل آپ تیار کریں یہ دانے سے تیار ہوتا ہے اس کا ڈائی کتنے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ ڈیر دو لاکھ میں اس کے آپ چار پانچ قسم کے نئے نئے ڈیزائن کے آپ ڈائے تیار کا یہ بٹل ہے یہ تیار کریں اب اس کے اندر جو نظر آ رہے الپی کا کام کریں جو یہ الپی کا یہ ہے یہ دس روپے میں ہے لیکن اگر آپ اس کا منیو پیکچر کریں تو یہ آپ کو ڈائے تین روپے میں ملتا ہے اتنا اس میں اپنا منیو پیکچر میں اتنا فائدہ ہے کہ حد سے زیادہ فائدہ ہے لیکن اگر ہم لوگ اس بارے میں سوچے اس بارے میں محنت کرے اس بارے میں انویسٹ کرے کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ منافع کی کوشش نہ کرے شروع میں جب آپ کا ڈیمانڈ بڑھے گا جب کسی کوئی چیز آپ تیار کرتے ہیں اور اس کا مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھتا ہے وہ موقع ہوتا ہے پیسہ کمانے گا چائنہ آج جو چیز دس سال پہلے پانچ روپے میں بیجتا تھا وہ ابھی پچاس میں بیجتا ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں یہ سکرو ہے اور نٹ ہے آپ اس کو بھی تیار کر سکتے ہیں یہ لوہا ہے اس کی قیمت اگر آپ حساب لگائے تو اگر سکرائب لے کر آپ ری سائیکلنگ کر کے یہ نٹ اور بلٹ بنواتے ہیں یا یہ جو ہے نا اس قسم کا کوئی اور پیچ بنواتے ہیں تو یہ آپ کو اگر بازار میں جا کر آپ خریدیں گے تو یہ دس روپے کا ایک ملتا ہے لیکن منیوپیکچر والے کا کام ہے کہ یہ دس روپے میں وہ بیجتا ہے کیونکہ اس کو یہ اٹھنی میں بھی نہیں پڑتا یہ میوپیکچر والے کو اس ایسے ایک روپے میں دس پڑتے ہیں لیکن وہ ایک دانہ آپ کو مارکیڈ میں یہ کتنے کا ملتا ہے دس روپے کا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں ایک پلاسٹک ہے ایک بال بنا ہوا کس نے بنایا چائنا نے بنایا یہ پلاسٹک کا اس کا وزن یہ ہوا کے ساتھ ہوا کا تو وزن نہیں ہوتا ہے لیکن اس پلاسٹک کا ٹوٹل وزن سو گرام بھی نہیں ہے پچاس پچتر ستر گرام ہوگا لیکن یہ بال ہمیں پہنچتے پہنچتے اب یہ مارکیڈ میں بچوں کے لیے ستر اور اسی روپے میں سو روپے تک یہ ایک بال ملتا ہے لیکن اگر سکریب میں آپ پلاسٹک کی چیزیں لے کر اس چیز کو منپیچر کریں تو اس کا پورا ایک کلو پچاس روپے میں بھی آپ کو نہیں پڑے گا لیکن کمال جو بنانے والی کی مہارت ہے بنانے والوں کا کمال ہے کونہوں نے جو ہے نا مٹی سے سونا بنا کر آپ لوگوں کو بیچ کرے ہیں عام لوگوں کو بیچتے ہیں اگر آپ کے پاس 20-30 لاکھ روپے ہے تو آپ یہ وائر بنائیں انویسٹ کرے پیسہ لاہور میں کرے کراچی میں کرے جہاں پر بھی جا کر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تامبے کا کرے سیلور کا کرے آپ کی مرضی ہے 20-30 لاکھ روپے میں زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ روپے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں؟ کیونکہ جو آپ منپیکچر کرتے ہیں خوبصورت چیز بنائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں پائدہ ہوگا بس آپ دماغ چلائے کوئی نو چیز کوئی نو کوئی چیز آپ اجاد کرے تیار کرے لیکن خوبصورت ہو بیکار بھی ہو لیکن چیز خوبصورت ہو وہ بیکاری آہستہ آہستہ آپ کا تجربہ ہوگا اس کو آپ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر کر سکتے لیکن چیز خوبصورت ہوتا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دور سے سستہ ہوگا بیکار ہوگا لیکن جب سستہ ہوگا خوبصورت ہوگا چائنہ کی طرح سب خریدتے ہیں اب دیکھیں یہ پیچکس ہے پیچکس آپ تیار کریں پیچکس پیچکس تیار کرنے میں کتنا لگے گا زیادہ سے زیادہ دو چار لاکھ روپے اس کے پیکٹی بنانے میں یہ کیا ہے یہ ربر ہے ربر اس کے جگہ آپ لکڑی کا ہینڈل بھی تیار کر سکتے ہیں یہ لوہا ہے یہ ٹوٹل اس کا اگر آپ اس کا وزن دیکھیں گے تو یہ سو گرام نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں جب آپ اس کو خریدتے ہیں تو یہ اڑایی تین سو روپے میں یا دو سو روپے میں یہ آپ کو ایک پیچکس ملتا ہے اور اگر یہ دیکھیں یہ بچوں کے لئے یہ مارکیٹ میں چار پانچ سو روپے گا ہے لیکن اگر آپ اس کپڑے کا دیکھیں گے اور آپ اس کے اندر جو کوئی روئی وغیرہ یا کوئی کوئی پوم ڈالا ہوا ہے صرف جو بنانے والا ہے اس کا کمال ہے کہ اس نے ایسا چیز بنوایا کہ یہ کپڑا اور یہ پوم وغیرہ اس کا ٹوٹل دس روپے کا یہ نہیں پڑتا یہ دس روپے کا یہ چیز نہیں پڑتا لیکن مہارت ان کی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے تین چار سو روپے میں یا پانچ سو روپے میں وہ ہمیں بیج دیتے ہیں یہ ان کی مہارت ہے لیکن کوئی اب دیکھئے یہ جو آپ تکا رہا ہوں یہ یہ چائنہ سے آتا ہے اس کا جو بلیڈ ہے پاکستان سے جاتا ہے اور بلیڈ لے کے جاتا ہے اور پھر ہمیں ریزر تیار کروا کے واپس ہمیں بیج دیا جاتا ہے کیا یہ ہم نہیں کر سکتے لیکن جو دوسرے ہمارے جو کمپنیز کرتے ہیں اور ان کا کام رکا ہوئے کیوں کیونکہ وہ ہمیں ایک ریزر سو روپے میں بیج دیا جاتا ہے جیلیڈ تری ایک سو بیس میں بیج دیا جاتا ہے لیکن یہ چائنہ نے ہم سے بلیڈ لے جا کر اس کا جو پلاسٹک ہے پلاسٹک اور یہ ہمیں لوکل مارکیٹ میں پندرہ بیس روپے کا ملتا ہے مینوپیکچرنگ والے کا یہ کمال ہے اب دیکھیں یہ بنوایا ہے کوتہ بنوایا اور چلتا ہے جو آٹومیٹک ریزر چلتا ہے لیکن یہ مارکیٹ میں ہمیں پڑھتا ہے ایک سو پچاس روپے میں یا ایک سو بیس روپے میں اگر اس پلاسٹک آپ وزن دیکھیں گے تو اس کا وزن سو گرام نہیں ہے لیکن سو گرام کے وزن کا پلاسٹک آپ کو ایک سو پچاس اور ایک سو بیس میں بیج دیا جاتا ہے مینوپیکچر والے کا ایک کمال ہے مہارت ہے جو لوگوں کو اسی طریقے سے لوٹتے رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ کون سا کیا چیز ہے اتنا کام نہیں ہے لیکن اس کا ڈائی بنانا پڑتا ہے توڑا انویسٹ کرنا پڑتا ہے دو لاکھ تین لاکھ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک بار جب کچھ مال بنوا کر بنکال دیتے ہیں تو ایک مہینے میں وہ آپ کا پرافیٹ واپس آ جاتا ہے دس دن میں آپ کا پرافیٹ واپس آ جاتا ہے اور آپ کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ چلا رہتا ہے سالہ سال اس میں ڈیزائنگ آپ چینج کریں اس میں شیپ آپ چینج کریں آپ کا روزگار خراب نہیں ہوگا یہ ٹرک جیسا بنوایا ہے یہ ٹرک اس کے ساتھ ایک ٹرالہ بھی تھا ٹوڑ گیا ہے اور یہ ایک سو بیس روپے میں مجھے ملا ہے لیکن اس کا وزن آپ دیکھیں وزن اس کا سو گرام نہیں ہے بنانے والے کا مہارت ہے اب یہاں تک میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے ملک کا ہے میسواک میسواک آپ جو ہے نا اس کا مشین لے لیجیے اور اس کا پیکنگ کیجیے یہ مارکیٹ میں پچیس روپے بیس روپے تیس روپے میں ایک میسواک بکتا ہے اور ہمارے اپنے ملک اپنے ملک میں سندھ وغیرہ میں یہ بیتہ ہاشا پڑا ہوا ہے نکال لے اور اس کا منیوپیکچرنگ کرے اس کو تیار کرے اس کو بند کرے سواب والا کام ہے اب یہ دیکھیں یہ ربر ہے ربر اگر اس کا آپ پیکٹ لے لیں جو مارکیٹ میں بیس روپے کا ہے وہ ربر کا جو وزن ہے وہ پیکٹ کا وزن ہے وہ پچاس بھی نہیں ہے بیس گرام تیس گرام کا اس کا وزن ہے لیکن وہ آپ کو کتنے میں بیس روپے میں پچیس روپے میں تیس روپے میں کوئی پچاس روپے میں بھی بیچ دے ہیں کیوں یہ پلاسٹک ہے یہ ربر یہ نا ربر لیکن بنانے والے کا مہارت دیکھیں کہ وہ ربر ایک پلاسٹک معمولی سا چیز کو ہمیں اتنا مہنگا بیچتے ہیں اب آخری چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں تو اللہ معاف کرے اب ہم اتنا کمزور ہو چکے ہیں ہم اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ چائنہ کے پاس ہمارے پاکستان میں یا جہا پر بھی ہے جائے نماز بھی آ جاتے ہیں جائے نماز ہم خود اپنا سستہ تیار نہیں کر سکتے ہیں یا ہماری ایمان کی کمزوری ہوئی ہے کہ چائنہ سے ہمارے پاس جائے نماز بن کر آ جاتے ہیں ہم بے تہاشا ہم خریدتے ہیں ٹھیک ہے کی نہیں اور ہمارے پاکستان کے ریڈ سے چائنہ کا چیز سستہ بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ہے نا یہ حال ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اپنا چیز جو بنتا ہے وہ چائنہ سے قرائے بھی لگتا ہے لوگ جا کر ویزا بھی لگاتے ہیں ٹکس بھی ادا کرتا ہے کسٹم بھی دیتے ہیں اس کے باوجود یہ چائنہ سے ہمارے پاس پہنچ کر جو پاکستان کا چیز ہے وہ مہنگا پڑتا ہے یا سستہ پڑتا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس میں آپ خود ڈونڈیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسا حال ہمارا ملک کا ہے یا کسی کوئی دوسرا ملک ہو انڈیا بنگال وغیرہ اس قسم کے مسائل ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس کا حل اس کا حل یہی ہے کہ جو چیز آپ باہر سے مانواتے ہیں اس کا منو پیکچرنگ کا سوچئے یہ تو بہت بڑا سب سے مین کردار حکومت کا ہونا چاہیے لیکن منو پیکچرنگ پہ اگر ہم کوئی چیز یا کسی چیز کو ایجاد کر دیتے ہیں تو حکومت ہمارا ماتا شمی ہے اور ہمیں پائدہ ہوگا اور ہم اس میں پیسے کما سکتے ہیں تو اس قسم کی مزید اگر روزگار کے بارے میں ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک لائک ضرور کیجئے خدا حافظ